احمدللہ رب العالمین احمدللہ عزوجل آپ ہفتے میں دو دن بدھ اور جمعیرات شام ساتھ بجے پاکستان اسٹرنل ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لئے کالز کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو خدا نہ خاصلہ بے اولادی کا سجلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتیں یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو وضائی بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وضائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے الحمدللہ عزوجل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ پر کسرت سے درود پاک پڑھنا ہر مسلمان کے لئے دنیا اور آخرت کی بے شمار نیکیوں کا سبب بنتا ہے اور پھر بھی ہم اگر کوتائی کریں تو یہ ہماری کوتائی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجا کریں بہت 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 کوشش کریں وقت نکالیں کہ پیارے آقا علیہ السلام پر کم سے کم کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ عشاء کے بعد روزانہ درود پاک پڑھ لیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسرت سے درود پاک پڑھنے والے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے پروان روحانی دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ کولز کا سلسلہ ہوتا ہے اور بارہا میں ارز کر چکا ہوں جب آپ کی کول کنٹرل روم کو موصول ہو جائے اس وقت اپنے ٹیلی ویجن کی آواز کو لازمی طور پر بند کر دیا کریں ساتھ میں کوپی پینسل لازمی طور پر رکھا کریں اس لیے کہ آپ جو سوال کرتے ہیں اس کے سوال کے جواب میں میں وضائف آپ کو لکھواتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مبارکہ ہو یا رب عزوجل کے صفاتی نام ہو آپ اس کو پڑھیں گے اور پڑھیں گے اسی صورت میں جواب لکھ پائیں گے اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ میرے نمبرز بھی آنیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں وقت ضرورت کسی بھی کام کے سلسلے میں میرے نمبرز پر رابطہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا تو احتیاط بہت ضروری ہیں انشاءاللہ کریں گے تو آپ کی ہماری گفتگو اچھی ہو جائے گی میں آپ کا مسئلہ سن پاؤں گا اور انشاءاللہ پھر کوشش کر کے آپ کو وضائب بھی اچھے سے اچھے بتانے کی کوشش کروں گا تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں ماسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون ہے جی میں انشاء بات کر رہی ہیں کیا نام آپ کا ہے انشاء انشاء آپ کی امی کا یاسمین یاسمین جی مسئلہ کیا ہے جی میں ہاون کا نام آقب ہے آقل آقب آقب اور آقب کی امی سرور سرور مسئلہ کیا ہے جی مجھے چھے ماہ سے میں نکال دیا ہے اور اطلاع کے دمکیاں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنے ہوں اللہ تعالی آسانی کریں آپ پروام دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں اس پر عمل کیجئے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بہتری ہوگی ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر الحمدللہ نصیم اختر مریم بی بی ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے غصہ بہت آتا ہے اس کو لڑائی کرتی ہے زین کام نہیں کرتا کرتی ہے پتہ نہیں نے طویز ڈال دیئے کسی نے اچھا بہت غصہ آتا ہے اور شک کرتی ہیں کہ تعویز کر دیئے کسی نے انجی انجی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اور ایک دیئے جی اس کا نام ہے نحی دختر والدہ کا نام ہے شریف کیا نحی دختر والدہ کا نام ہے نصیم اختر اچھا اس کا کیا ہے اس کے جوڑوں میں دردہ جی کبھی دکھنوں میں ہاتھوں کے جوڑوں میں ٹھیک ہے آپ پروان دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام بابہ صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ منہ مجھے اپنے دیور اپنے بھائی کے بارے میں ذرا پتہ کرنا ہے نام بتائیے دیور کا نام ہے کامران والدہ کا نام ہے اخترون نسا کامران کی ماں اخترون نسا ان کا نا کام کا مسئلہ ہے کام سے لگتے ہیں چھوٹ جاتا ہے سیل مینی کا کام کرتے ہیں ابھی بھی فارق بیٹھے میں وہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اور دوسرا اور میرے دیور وہ جو بھائی ہیں ان کا نام ہے جمیل والدہ کا نام ہے زبیدہ جمیل زبیدہ ان کا بھی ایک کام کا مسئلہ ہے اچھا روزی کہیے ٹھیک میں بتاتا ہوں دونوں کے لئے بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے کو اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اچھا زمیر احمد کی امی شاہد نور اچھا سید نور زمیر بھائی ابھی انشاءاللہ پرغام میں آپ کو بتاتے ہیں آپ پرغام دیکھئے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی جی بابا جی میرے نام محمد رمضان ہے جی میرے بھائی میری بیوی کا نام آبدہ بی بی ہے صحیح ہے اور میری امی کا نام نفیم بی بی ہے اور آبدہ کی امی کا نام بشرا بی بی ہے صحیح ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ بتائیے ہماری دو سال ہو چکہیے شادی کو تو ہماری اولاد نہیں ہوگی اللہ آپ کو صاحب اولاد فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر فرمائیے میرے نام عزر اقبال ہے عزر اقبال آپ کی امی کا نام بتائیے حمیدہ بیگم مسئلہ کیا ہے میں کلگان سے بات کر رہا ہوں مسئلہ بتائیے مسئلہ میں آٹھ میرے شادی ہوئی ہے کوئی کام نوکری دے دیتے ہیں یہ رکاوٹیں دور رکاوٹیں ہوئی ہیں ہر کام میں اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر والیکم السلام سر عادل بات کر رہا ہوں جی عادل بھائی آپ کا مسئلہ امی کا نام بتائیں جی محمد عادل میرا نام ہے اور والدہ کا نام ہے سرور بانو فیروز فیروز بانو سرور بانو سر سرور بانو جی اچھا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی ہوئی ہے اور تین سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے وائف کا نام بتائیں سلمہ کرن سلمہ کرن کی امی نگت شاہین نگت شاہین اللہ تبارک تعالی آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے ایک اور کولر کی طرف جلتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام اقبال بابا کیا حال ہیں ٹھیک تھا اللہ کا شکر الحمدللہ جی وہ میں ریشہ بات کر رہی جی کھانے والے کے نا جی ریشہ بولو تو دو مسئلہ ہیں جلدی سے بتاؤ بھائی کا نام ہے عبدالقادر عبدالقادر والدہ والدہ شہناز بھائی کا کام بھی کرتے ہیں شہناز دودھ دہی کا کام کر رہے ہیں دودھ دہی کا کام بھی کرتے ہیں کبھی آنے کا کام بھی کرتے ہیں تو جیسا ہم یہ بھائی موسم کا اتحاب اسی موسم میں دودھ آتا تھا پہلے بھی جاتا تھا تو آج کلی کاروبار بہت مندے جا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آسانی آتا فرمائے رزق میں برکتیں آتا فرمائے پروردگار اور انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی ہنجی میں نہ لاہور سے بول رہی ہوں رہا اللہ جی میری بین آپ کا مسئلہ جی نہیں میرا بیٹا ہے سفیان لزا چار چوتھا سال لگ گیا بیمار ہو گیا مذہور ہو گیا چلتا بھی نہیں اس کو نظر بھی نہیں سہی آتا اچھا ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے داکٹر کہتے ہیں اس کی کوئی نہ وین پیچھے سے نہ سکڑ گئی ہے اچھا تو وہ اس کا علاج ہی نہیں ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تو میں نے بہت علاج کروایا اور دوسرا ایک اور مسئلہ ہے میری بیٹی کا رشتہ کرنا ہے حلیمہ سادیہ اس کا نام ہے اور میرا نام ہے رہانہ حلیمہ سادیہ رشتہ کہاں کرنا ہے جدھر سے مجھے جدھر بسان داتا ہے ادھر سے وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں اور کئی جو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ روام دیکھئے رشتے کے لئے وظیفہ بھی بتاتا ہوں اس کے لئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ اللہ علیکم السلام جی بہن اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ نے دیکھیں آواز کھولی ہوئی ہے اپنی آواز کو سننے کے لئے اس کو بند کریں جلدی سے اور مسئلہ بتائیں بہت بات کریں بارہ میں نے ارز کیا ہے کہ ٹیلی ویزن کی آواز سنیں گے تو ہماری آواز میں بہت ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور معاملہ خراب ہو جائے گا بہرحال اگلے کالر کو دیکھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کال ڈروپ ہو گئی رب کریم آسانی عطا فرمائے بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ کی کول کنٹرول روم کو محصول ہو جائے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ بیٹ کریں آپ کی بات ہونے والی ہے مگر آپ لوگ آواز بند نہیں کرتے ٹیلیویزن کی تو یہ بہت ضروری ہے کہ بند کیا کریں اگلے کولر کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم علیکم اسلام سرگودہ سے اس میں آپ کا مسئلہ ہے میاں کا نام بتائیں میرے میاں کا نام زفر اقبال ان کی والدہ کے نام ہے امیر بی بی امیر بی بی ٹھیک ہے مسئلہ کیا تو بیمار رہتی ہے اور کاروبر بہت زیادہ تھا اب بلکل تھا پر ہو گیا تین چار سال سے ہم بہت پرابلم بن گئے اللہ تعالیٰ آسان نہیں عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں رب کریم رسک میں برکتے دے پروام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں ایک مقتصر تھا وقفہ ہے وقفہ واد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور پروام روحانی دنیا میں بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چلیا تھا مزید کالز پروام کا حصہ بنائیں گے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں حرص کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرل روم کو محصول ہو جائے تو اس وقت اپنے ٹیلیویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں کوپی پینسل جلدی جلدی اپنے پاس رکھ لیجئے انشاءاللہ کچھ کالز کے بعد آپ کو وظائف لکھ باؤں گا ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ میرے نمبرز بھی ہونیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال واوا اے آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے تو ضرور اس پر ویزٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم انسر بھی بھی ٹھیک ہے کیا مسکتیاں جا رہے ہیں وہاں جا کے اپنا ہیئر رسل کا بیزنس کرنا جا رہے ہیں اپنا پیسل کا کہ ان کے ساتھ ایک اور بندہ بھی جائے گا تو آپ یہ دیکھیں بتائیں یہ کربار ان کے لئے کرنا بہتر رہے گا اور ان کا یہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے میں ضرور بتاتا ہوں رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کال ٹرپ ہو گئی رب کریم آسانی عطا فرمائے اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام میری بینٹ ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیں ٹی بی کا آواز آپ کا ریٹن آ رہے بابا جم میں بہت پریشان ہوں مجھے پریشان ہی جائے میں نوکی چیتے ہیں نام بتائیے اپنا نام آشی آشی ہوتا ہے آسی تو نہیں ہوتا آسی تو گناہ دار کو بلتا ہے آشی ہوگا آشی آپ لوگوں کنٹرلوں میں سمجھ میں آ رہا ہے آشی آشی نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم مختیار بی بی نام ہے مختیار بی 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 بنتے جنت بی بی نماز بھی پہنچ رکھ پڑتی ہیں درود پاک بھی پڑتی رہتی ہیں پھر بھی بی مار رہتی ہے اللہ آپ کی والدہ کو صحت اندرستی عطا فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں اور ایک کولر روش عامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام جی ایک رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا نام بتائیے لڑکی کا نام شمسہ شمسہ کی انہیں والدہ ربینہ ناہید ربینہ ناہید لڑکہ شاہ نواز شاہ نواز کی امی والدہ شابانہ شابانہ رشتہ ہو گیا یا آیا ہوا ہے نہیں وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے نا تو انہوں نے کہا ہوئے تو اس لیے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے میں انشاءاللہ دیکھ کے ضرور آپ کو بتاتا ہوں اور کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے جلدی جلدی اس لیے کہ انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ میرے نمبرز بھی اونیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاء بنت یاسمین اور آقب بن سربر بی بی میرے بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کچھ ناراضگی کی وجہ سے گھر آ گئی ہیں اور چھے ماہ ہو گئے ہیں وہ کوئی معاملات آپ کے بن نہیں پا رہے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے میرے بہن بہت مشکل ہے کہ یہ معاملہ آگے چلے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے رشتہ چلنے کی امید بھی بہت کم ہے سلام قولم رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر اٹھاون چھے سٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں رب کریم انشاءاللہ کرم فرمائے گا نصیم اختر بن مریم کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کو بہت گصہ آتا ہے ان کو شک ہے کسی نے تعویز کیے ہوئے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہیں سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی اور یہ شک اور وہم بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرا آپ نے بچی ناہید اختر بنت نصیم اختر کے مطالق پوچھا ہے اس کے جوڑوں میں درد ہے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةُ لِّلْمُقْمِنِينَ یہ چالیس مرتبہ پڑھ کر زیتون یا سرسوں کے خالص تیل پر دم کر کے اس کی مالش کریں ہر جوڑ پر اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا کامران بن اخترن نصہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے یہ سلمین ہے اور ان کی روزی میں برکتیں نہیں ہیں کام جلدی جلدی ان کے رک جاتے دوسرا آپ نے جمیل بن زبیدہ کے مطالق بھی یہی پوچھا گی روزگار کا مسئلہ ہے میرے علم العادات کے ساب سے دونوں پر کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے کامران کو بولے تین سو بارہ مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا اور جمیل بھائی کو بولے تیراسی مرتبہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے ضمیر احمد بن سید نور میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار رہتے ہیں کوئی جادو یا بندش تو نہیں میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں رب کریم آپ کو شفاہ کامل عجلہ نصیب فرمایا ہے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ طبیعت بہتر ہوگی اور اثرات یا جادو کے معاملات جن بہن بھائیوں کے حساب میں میں بتاتا ہوں ان کو چاہیے کہ وہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویزات پینے کے لیے ضرور منگوایا کریں رب کریم انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا عابدہ بنت بشرا کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے رمضان کی دو سال ہو گئے اولاد نہیں میرے الملعادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں بہن عابدہ کو بولیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آئیت القرصی اور بیاسی مرتبہ یا مصورو یا اللہو بیاسی مطلب ایٹی ٹو بیاسی مرتبہ یا مصورو یا اللہو اور تین مرتبہ آئیت القرصی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات اولاد کے لیے ضرور منگوائیں اور تعویزات کا منگوانے کا طریقہ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرے نمبرز پر رابطہ کر دیں اپنا ایڈرس بھیج دیں انشاءاللہ تینوں نمبر جو میرے آنئر ہوتے ہیں ان پر وارس اپ بھی ہے تو آپ وارس اپ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تعویزات بھیجوا دیے جائیں گے ازر اقبال بن حمیدہ بیگم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری کا مسئلہ ہے میرے علم العادات کے حساب سے یا باستو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا محمد عادل بن سرور بی بی اور سلمہ کرن بنت نگت کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے کہ تین سال ہو گئے ہیں آپ کیا اولاد نہیں رب کریم پیارے محبوب کے صدقے آپ کو اولاد جیسی نعمہ سے صرف راز فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے بہن سلمہ کرن کو پر گندے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کی نماز کے بعد چار سو دس مرتبہ یا مصورو یا اللہو پڑھ کر پانی پہ دم کریں یا دودھ پہ دم کر کے اتنا دم کریں کہ ایک ہی وقت میں اس کو پیا جا سکے تعویزات اولاد کے لئے ضرور منگوائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوگا عبدالقادر بن شہناس کے متعلق بہن آپ نے پوچھا ہے ان کی دودھ دہی کی دکان ہے اور آج کل رسک میں بڑی وہ معاملات آ رہے ہیں کہ سیل نہیں ہو رہی رب کریم آسانیہ عطا فرمائے عبدالقادر کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد یا صبح جب دکان کھولیں اس سے پہلے سورہ واقعہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد چار اگربتیوں پہ دم کر لیں اور وہ اگربتی اپنی دکان میں جلائے کریں سفیان رضا بن ریحانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی نص دب گئی ہے اور یہ معذوری کی حالت میں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَتُ اللِّ الْمُقْمِنِينَ چالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں بھی اور زیتون کے تیل پہ دم کریں اور اس کی مالش کریں خاص طور پر بالخصوص گردن میں اس کی مالش کریں دونوں سائیڈ میں رگڑنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے صرف جذب کر دیں اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی دوسرا آپ نے حلیمہ سادیہ بنت رہانہ اشاء کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا لطیفو یا اللہو پڑھ کر دعا کیا کرے اللہ کی عطاہوں سے اسباب بن چائیں گے زفر اقبال بن امیر بی بی میری بہنہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو بہت بیمار رہتے ہیں دوسرا روزگار کا بہت مسئلہ ہے رب کریم آسانیہ اتا فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اشاء کے بعد گیارہ سو اسی مرتبہ یا باسطو یا اللہو پڑھیں تعویزات بھی ضرور منگوائیں اللہ تبارکتالہ کرم فرمائے گا فیصل شہزاد بن انصر بیوی کے مطالق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے کہ مسکت میں اپنی دکان ہیر ڈیر کی کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تبارکتالہ کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ حساب بہتر ہے باقی دنیاوی معاملات خود بھی طے کریں کیا معاملہ ہے دوسرے ملک میں جا کر کاروبار کرنا بڑا آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتی مگر کرنے والے کر لیتے ہیں حساب میں بالکل صحیح آ رہا ہے مختیار بی بی بنت جنت بی بی کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ بہت بیمار ہے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ کر پانی بے دم کر کے پلائیں انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا شمسہ بنت ربینہ ربینہ ناہید اور شانواز بن شبانہ کے رشتے کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب ہے دنیاوی امور جو والدین کا حق ہے چیک کرنے کا اور تفصیلات معلوم کرنے کا وہ آپ کی ذمہ داری ضرور معلوم کیجئے گا میرے حساب سے الحمدللہ رشتہ بہتر رہے گا رب کریم کرم فرمائے الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں مزید کالز پروام کا حصہ بناتے ہیں اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروام میں ایک مختصر ہا وقفہ ہے تو انشاءاللہ وقف اقباد کالز بھی لیتے ہیں اور جوابات بھی دیتا ہے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ آپ کو پتا ہے کہ تیسرا اور لاس سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم آزم علم العادات کے حساب سے نکال کر بتاتے ہیں اور آپ الحمدللہ عزوجل اس کو نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں رب کریم آپ کے لیے اچھے اچھے اسباب محیہ فرمتا ہے تو آج کا اسم آزم ہے نام ہے آج کا اسم آزم جو اس کا نام ہے امیر حمزہ اور امیر حمزہ کے جو آداد ہیں وہ ہیں تین سو گیارہ تین سو گیارہ جو آداد ہیں اسی کی نسبت یعنی تین سو گیارہ کے لیے دو اور رب کریم کے دو صفاتی نام جو اس میں ملائے جاتے ہیں وہ ہے یا رحمانو یا احدو یا رحمانو یا احدو یا رحمانو یا احدو امیر حمزہ نام کے پوری دنیا میں جتنے بھی میرے بھائی ہیں اس کو اسم آزم کے طریقے کار کے مطابق جیسے کہ ڈبل پڑھا جاتا ہے تین سو گیارہ عدد ہیں تو چھے سو بائیس مرتبہ امیر حمزہ نام کے میرے بھائی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کو پڑھیں گے رب عز و جل کی عطاوں سے انشاءاللہ ان کے لئے اسم آزم ہوگا اسم آزم کی بیشمار برکتیں ہیں بیشمار فضائل ہیں بہترین سب سے آسان جو مختصر وقت میں بتایا جا سکتا وہ یہ ہے کہ رب عز و جل کا ذکر جتنی دیر ہم اسم آزم پڑھیں گے ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے اور ذکر اللہ بہت بڑی سعادت مندی رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے پروام روحانی دیم عزید کولز پروام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں محصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی کون اور کہاں سے سائنس آنگر سے شبیر امن بات کر رہا ہوں تقریباً ڈیڑھ سال ہوگا نہ موشن چھوڑتے ہیں نہ جسم کی جلن شبیر بھائی امنی کا نام بتائیے گفوری گفوری اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندرستی عطا فرمائے اور تقریباً درود پاگ بھی قصر سے پردوزہ رہے ہیں ما شاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے اللہ صحیح دے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام حضرت کا آل ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ لیک میرا میں عبد الرشید عزاد کشویر سے بولا ہوں امی کا امی کا امی کا لام زیتون بی بی ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ بہت پیسہ نہیں بجتا کماتا بہتا ہوں بجت بجت نہیں آتا گھر میں دیمائی ہے اچھا برکتیں نہیں ہوتی کام میں برکت نہیں ہو رہی رب کریم آپ کے رسک میں برکتیں عطا فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ وظیفہ ہی بتاتا ہوں آپ کا حساب بھی لگاتا ہوں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں جی بھائی میں مولانا سے بات کرنی ہے جی بولیں کون ہیں آپ میں ادھر ہنجا سے بات کر رہی ہوں اچھا جس کے مطالق پوچھنا ان کا نام بتائیے ماریا نام ہے اس کا میں ماریا ہوں اچھا آپ خود ماریا ہیں آپ کا مسئلہ امی کا نام بتائیں امی کا نام کلسوم ہے کلسوم ہے ٹھیک ہے جی میں نے یہ بتانا تھا کہ میرا خواب میں نے دیکھی تھی تو جو رات کو میں نے خواب دیکھی ہے جی جی کیا دیکھا ہے صاحب دیکھا ہے میں نے بہت بڑا اور جو صاحب دیکھا ہے اچھا صاحب خواب میں دیکھا ہے ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ علیکم السلام جی جی محمد عرفان نام ہے سر جی محمد عرفان بھائی آپ کا مسئلہ امی کا نام بتائیں جی میرا نام محمد عرفان واللہ کا نام مرشاد بی بی ٹھیک ہے مشلق ہے جی سر جی میں دبائی میں کام کرتا ہوں اور میں ابھی وہ جوگ چھوڑ کے اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس لیے ابھی کہاں دبائی میں ہیں آپ ابھی میں پاکستان آیا ہوں اچھا تو ابھی جب جانے کا ارادہ بنایا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اپنا کچھ کریں جا کے جی جی ابھی میرے پاس ویزا ہے یہ ویزا ختم کر کے دریورن نیسنس بھی ہے یہ ختم کر کے میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں اس لیے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک کول اور اوش حامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم اسلام جی بیتا ہے میرا محمد جواد محمد جواد کی امی کوثر پروین مسئلہ کیا ہے وہ دن میں دن کبزور ہوتا جا رہے ہیں عمر کیا ہے اس کی سولہ سال سولہ سال اللہ صحیح تندرستی عطا فرمائے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو ایک کولر بلکہ آج کی پروام کے آخری کولر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی لڑکی بھانجی ہے میری تو اس ایک ہی بیٹی ہوئی ہے اور بچے نہیں ہو رہے نام بتائیں اس کا نورین نورین کی امی زکیہ زکیہ بچی اس کی کتنی بڑی ہوگئی ہے بچی اس کی ماشاءاللہ پانچ سال کی ہونے والی ہے اور ایک بیٹی ہوئی ہے تو وہ فوت ہی ہوگئی تھی ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے جلد چلد کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے انشاءاللہ جوابات کی طرف بھی چلتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور میرے نمبرز بھی آنیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں اور آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ ان قریب ان قریب ماہ رمضان بھی آئے گا تو عبادتوں کے لیے ابھی سے کمر باندھ لیجئے رب کریم آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کی خوب اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں شبیر احمد بن غفوری میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پیٹ کے معاملات بڑے خراب ہیں مستقل موشن لگے رہتے ہیں رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے یہ مرض ہے کوئی جو پیٹ میں آپ کے ہو رہا ہے کوئی اثرات یا جادو کی وجہ سے ایسا نہیں ہے سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی نائن ام ابرمو امرن فا انہ مبرمون چالیس مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے پیئیں اگر ممکن ہو تو کسی بلینک پیپر پہ بغیر لائنوں والے پہ اس آیت کو لکھیں پانی میں گھول کے پیا کریں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی عبد الرشید بن زیتون میرے بھائی آپ نے فرمائے کام بہت کرتے ہیں پیسے بھی آتے ہیں برکت نہیں ہوتی میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ نظر بد دور ہوگی اور اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا ماریا بنت کلسوم میرے بہن آپ نے فرمائے کہ آپ خواب میں سامپ دیکھتی ہیں لیکن سامپوں کا دیکھنا عمومی طور پر جو لوگ زیادہ بولتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جادو کرا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے بارال پریشانیوں کی علامت تو ہے یعنی کہ اگر کوئی خواب میں سامپ دیکھ رہا ہے اور حملے کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر علماء ایک اور بتاتے ہیں کہ اپنے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نقصان پہچانے کی کوشش کر رہا ہے بارال رب کریم آپ کی حفاظت فرمائے محمد عرفان بن ارشاد بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ دبائی میں سے آئے ہیں اور باپت دبائی جانا چاہتے ہیں مگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں نوکری آپ چھوڑنا چاہتے ہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ آپ کا سوچنا آپ کا کام کرنا بہتر ہے رب کریم اچھے اسواب محیع فرمائے محمد جواد بن کوسر پروین کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ سولہ سال کا بچہ ہے بہت کمزور ہو رہا ہے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے کسی اچھے ڈاکٹر سے یا کسی اچھے حکیم سے ضرور رابطہ کریں اس کے بعد ایک بزید بچیو تھی جس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے خط کے ذریعے تعویزات بھی ضرور منگوائیے گا اور نورین کو بولیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت القرصی پڑھے عشاء کے بعد تین سو سولہ مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پیئے اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا الحمدللہ عزوجل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں مزید انشاءاللہ تعالی آپ کو پتا ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر دعا مانگتے ہیں اور دعا کی طرف چلتے ہیں زندگی بخیر رہی تو کل پھر انشاءاللہ پروام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات لائب میں سات بجے ہوگی اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبر پر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا اللہ تبارک تعالی ہم سب پر کرم فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ انہا سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ما ہوا اہل اللہ ربنا اتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا ذیب النار اللہ مغفر ورحم وانتا خیر الرحمن یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہم سب کے تمام کبیرہ سجدہ گناہوں کو معفرمائے اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اے رب کریم اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اے رب کریم ان والدین کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرمائے اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کسیر اتا فرمائے اے رب کریم جو برسرے روزگار ان کو رزق میں برکتیں وسطیں اتا فرمائے اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں اے رب کریم ان کے لئے اچھے اسباب محیہ فرمائے اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحقام اتع فرمائے اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست اہباب اساتزہ بالخصوص بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بطبع لینا یا مولانا انکا انتا تبواب الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا اجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلاتا و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت اما اسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم